تو ہی گائز ویلکم آئی یوٹیوب چینل ایلٹی ٹیلرز دوستو آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ایلٹی ٹیلرز میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو آٹھ سال کے بچے کا پزامہ کٹنگ کرنا بتائیں گے تو دوستو اس کو پزامی بھی بولتے ہیں اس کی جو کٹنگ کریں گے ہم بلکل آسان طریقے کے ساتھ کریں گے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں گے یدی دوستو آپ کو اس سے چھوٹے بچے کا پزامہ کٹنگ کرنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس سے چھوٹے بچے اور اس سے بڑے بچے کا بھی پزامہ کٹنگ کرنا سیکھ سکتے ہیں یدی دوستو آپ کو جینٹس فل پزامے کی کٹنگ چاہیے تو ہم اس ویڈیو کا لنک آپ کو آئی بٹن اور ڈسکرپسن باکس میں دے دیں گے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر مینز پزامے کی کٹنگ کرنا بھی سیکھ سکتے ہیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کپڑے کو ڈبل فولڈ کر کے بچھا لیں گے تو دوستو اس طریقے سے ہم اس کو ڈبل فولڈ کر کر کے بچھا لیتے ہیں بچھانے کے بعد دوستو ہم ایک بار اس کو اور فولڈ کر لیتے ہیں کیونکہ دوستو جو ہمارے پانچے ہیں وہ دونوں ایک ساتھ میں کٹ ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اس کو ڈبل فولڈ کر کے بچھا لیتے ہیں دوستو بہت ہی آسان ہے پزامے کی کٹنگ کرنا یدی آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں ویڈیو کو اسکرپ نہیں کرتے ہیں تو ایک ہی بار میں اس کی آپ کو کٹنگ سمجھ میں آ جائے گی کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی تو اس طریقے سے ہم نے اس کو بچھا لیا ہے اس طریقے سے کپڑے کو ہم نے بچھا لیا ہے بچھانے کے بعد سب سے پہلے ہم ایک مارک اوپر سے لگائیں گے یہاں پر ہم ایک مارک لگا لیں گے ایک مارک لگانے کے بعد ہم اس میں ایک مارک اوپر لگائیں گے یہ جو مارک ہم لگائیں گے وہ دو انچ کا مارک لگائیں گے اس میں ہمارا نالا پڑتا ہے یا آپ پلاسٹک بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے لیے ہوتا ہے اب لمبائی کا ہم نسان لگائیں گے تو لمبائی کا نسان ہم اس والے مارک سے لگائیں گے تو اس پزامے کی جو لمبائی ہے وہ 29 انچ ہے تو اس طریقے سے ہم رکھیں گے 29 انچ پر اور نسان لگا دیں گے اس نسان کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں اور ایک مارک ہم آل لگائیں گے باٹم فول کرنے کے لیے تو وہ مارک لگا لیتے ہیں ہم 1.5 انچ کا اس کو بھی ہم سیدھا کر لیتے ہیں اب دوستو اس کی ہم لٹک رکھیں گے تو لٹک ہم کس طریقے سے رکھیں گے تو اس میں ہم لٹک رکھیں گے 10 انچ کی 10 انچ پلس ہم اس میں آدھا انچ مارزن کا اور ایٹ کر دیں گے کیونکہ جب ہم سائٹ لگائیں گے تو اس میں ہمارا آدھا انچ مارزن چلا جائے گا تو اس طریقے سے 10.5 انچ پر نسان لگا لیں گے اگر آپ اسے چھوٹے بچے کا پزامہ کٹنگ کریں گے تو اسے آپ لٹک کم کر سکتے ہیں اور جیسے آپ بڑے پزامے کی کٹنگ کریں گے تو آپ لٹک کو اسی حساب سے بڑھا لیں اب دوستو گھیر کا نسان لگائیں گے تو دوستو ہم نے آپ کو جو بتایا ہے گھیر کا نسان کس طریقے سے لگاتے ہیں جیسے ہماری گھیر کا جو نسان ہے ہمارا ہپ کے اکورڈنگ لگتا ہے جیسے ہماری ہپ ہے تو ہپ کا ہم ایک بڑے چار باگ کریں گے پلس اس میں ہم دو ڈھائی انچ یا تین انچ کا مارزن ایٹ کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارا ہپ کا مارک لگتا ہے تو اس طریقے سے ہم اس میں یہاں پر نسان لگا لیں گے ساڑھے نو انچ کا اس مارک کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں سیدھا کرنے کے بعد دوستو اب ہم مہوری کا نسان لگائیں گے بوٹم کا تو مہوری ہے ہماری بارہ انچ تو بارہ کا ہپ کریں گے چھے انچ اس طریقے سے ہم چھے انچ پر نسان لگائیں گے پلس ہم اس میں ایک انچ کا اور مارزن ایٹ کر لیتے ہیں جو ہمارا دباؤ مزائے گا تو اس طریقے سے ہم سات انچ پر نسان لگا لیں گے تو دوستو اس طریقے سے ہماری یہ مارک لگ گئے ہیں مارک لگنے کے بعد دوستو ہم اس میں سیپ دیں گے تو سیپ ہم کس طریقے دیتے ہیں تو ہم آپ کو سمجھانے کے لئے اس طریقے سے ہم پٹری کو رکھتے ہیں ایک مارک ہم پورا اس میں لگا لیں گے جسے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو اس طریقے سے ہم اس میں لگا لیتے ہیں نسان نسان لگانے کے بعد دوستو اب ہم اس میں سیپ دیں گے تو سیپ ہم اس طریقے سے سیفر کو رکھیں گے رکھنے کے بعد دوستو اس طریقے سے آپ کو اچھی طریقے سے ملا لینا ہے کہ آپ کی جو سیپ ہے ایک دم پرفیکٹ آنا چاہیے تو اس طریقے سے ہم اس میں سیپ دے دیں گے ہم اس کی کٹنگ کریں گے یدی دوستو آپ نے ہمارے سیکنڈ چینل ایم ایس کے فیسن پوائنٹ کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے وہاں پر آپ کو بیشت ویڈیو اینڈ ٹپس وغیرہ ملتی رہتی ہیں تو اس چینل کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپسن باکس میں دے دیں گے تو اس کو ابھی جا کر سسکرائب کر لیں اور اس چینل کو بھی آپ سسکرائب کر لیں اس طریقے سے ہماری اس کی کٹنگ ہو گئی ہے کٹنگ کرنے کے بعد دوستو ہم یہاں پر چٹکا لگا لیتے ہیں یہ ہمارا اس طریقے سے فولڈ ہو جائے گا اس میں ہم ناڑا یا الاشٹک ڈال لیں گے ایک مارک چٹکا ہم یہاں پر لگاتے ہیں یہاں سے ہماری میانی اٹیچ ہوگی اور ایک ہم باطم پر چٹکا لگا لیتے ہیں اس طریقے سے ہمارے اس کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کی میانی کی کٹنگ کریں گے تو اس کو ہم سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں میانی کٹنگ کرنے کے لیے یہ جو ہمارا بچا ہوا کپڑا ہے تو اس میں ہم میانی کی کٹنگ کریں گے تو دوستو اس طریقے سے یہ ہم کپڑے کو ڈبل فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے کروز کریں گے کروز کرنے کے بعد دوستو ہم اس میں مارک لگائیں گے تو یہاں سے ہم مارک لگا لیتے ہیں اس طریقے سے جتنی ہمیں اس کی میانی رکھنا ہے میانی کو ہم ناپیں گے ناپنے کے بعد دوستو ہم اس میں سیپ دے دیں گے اس طریقے سے اس کی بھی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں دوستو ہمارے بچے کے بزامے کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم آپ کو اس کی چیچک کرنا بتاتے ہیں تو ہم اس طریقے سے اس کو لے لیں گے لینے کے بعد ہم اس کی جو میانی ہے اس کو ہم ایک سیڈ میں رکھیں گے سب سے پہلے ہم اس کے جو پانچے ہیں پانچوں کو بٹم کو فول کریں گے تو اس طریقے سے ہم مارک لگائیں گے اس میں مارک لگانے کے بعد ہم اس میں ایسے ایک پلے کو اٹھائیں گے پلہ اٹھانے کے بعد اس کو توڑائیں گے توڑنے کے بعد ہم اس کو فول کر لیں گے اور لپکی سلائی سے ہم اس کو پکا کریں گے اسی طریقے سے آپ کو دونوں پانچوں کو فول کر لینا ہے ہمارا باتم فولڈ ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں میانی کو اٹیج کریں گے تو میانی اٹیج کرنے کے لیے ہم ایک پلے کو اٹھائیں گے پلے کو ہم سیدھا رکھیں گے اس طریقے سے جو ہم نے میانی کو کٹ کیا ہوا تھا اس کو ہم مارک لگا لیں گے الٹے طرف الٹے طرف مارک لگانے کے بعد ہم ایک میانی کو لیں گے میانی لینے کے بعد ہم اس میں اٹیج کریں گے جہاں سے ہم نے چٹکا لگایا ہوا تھا وہاں سے ہم میانی کو ملا کر رکھیں گے اور ایک پیر کا مرضن لے کر ہم اس کو اٹیج کر دیں گے دوسری بالی میانی ہم اسی پلے میں دوسرے طرف حصے پر جوڑیں گے تو اس کو بھی ہم اسی طریقے سے زوڑ لیتے ہیں پلے کو ہم اس طریقے سے رکھیں گے جو ہمارا دوسرا والا پلہ ہے اس کو ہم الٹا رکھیں گے اور یہاں سے جہاں چٹکا لگا ہوا ہے اتنے بیچ میں ہم گیف کریں گے یہ گیف دوستو ہم لوگ نارا ڈالنے کے لئے کرتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو دونوں طرف گیف کر لینا ہے جو ہمارا پزامہ ہے یا پزامی ہے وہ دونوں طرف سے پہنی جا سکتی ہے یادی آپ ایک طرف مون رکھیں گے تو آپ ایک سائٹ سے ہی پہن سکتے ہیں یادی آپ نے دونوں سائٹ مون رکھا ہے تو آپ دونوں طرف سے اس پزامی کو پہن سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو اٹیچ کر لینا ہے دونوں سائٹوں کو اب دوستو ہم اس کی درچی رہیں گے درچی رہنے کے بعد ہم اس میں ایک پیرکہ مارزن لے کر سلائی لگا دیں گے یہ دوستو ہم نارا ڈالنے کے لیے اس کا جو موہ ہے وہ بناتے ہیں دونوں کو آپ اسی طریقے سے بنا لیں اب دوستو جو ہم نے میانی اٹیچ کی ہوئی تھی اس پر ہم انٹرلوک بغیرہ کر لیں گے انٹرلوک کرنے کے بعد دوستو ہم اس میں اوپر سے لبکی سلائی لگائیں گے تو اس کا جو مارزن ہے میانی کا وہ زوابی رہتا ہے مطلب اندر کی طرف آتا ہے تو اس میں ہم لبکی سلائی سے اس کو پکا کر لیں گے پکا کرنے کے بعد اب ہم میانی سے پہلے اس کو اٹیچ کریں گے یعنی اس کی ہم جو ہے سائیڈ بند کریں گے نیچے سے تو ہم میانی سے پہلے ایک سلائی لگا لیتے ہیں یہاں پر ہماری ڈبل سلائی ہو جاتی ہے جس سے ہماری میانی جو ہے جلدی کھلنے کا ڈر نہیں رہتا ہے تو اس طریقے سے ہم ایک ہاپ سلائی لگائیں گے اب دوستو ہم نیچے پوری سلائی لگائیں گے تو موری ہمیں جتنا رکھنا ہے تو اتنے پر ہم مارک کریں گے تو اس طریقے سے ہم نے اس کی جو نیچے کی سائیڈ ہے وہ بند کر لی ہے اب ہم اس کے اوپر جو گھیر ہے اس کو فول کریں گے تو اس طریقے سے ہم ناکونی فول کریں گے اس کو فول کرنے کے بعد اس میں ہم لگائی سلائی سے اس کو پکھا کر دیں گے دوستو یدی آپ کو کٹنگ یا اسٹیچنگ کرنے میں کہیں بھی سمسے آتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں لیکھ سکتے ہیں اور ہمیں بات سب بھی کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب جلد سے جلد دیں تو اس طریقے سے ہم اس کو بنا لیں گے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو بنا لیا ہے بنانے کے بعد اب ہم ناڑے کو بنائیں گے تو ناڑے کے لیے ہم نے یہ جو کپڑا کٹ کر کے لے لیا ہے دو پٹیاں ہم نے ڈیڑھ انچ چونڑی لی ہوئی ہیں اور اس کو ہم بیس سے جوائنٹ کر لیں گے جوائنٹ کرنے کے بعد اس طریقے سے اس کو فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد اس میں ہم سلائی لگائیں گے تو اس طریقے سے ہم ناڑے کو بنا لیں گے دوستو بہت ہی آسان ہے ناڑا بنانا تو اس طریقے سے ناڑے کو بنا لیا ہے اب ہم کس طریقے سے اس میں ڈالتے ہیں تو ہم اس تان کی مدد سے جو ہم نے موک کھولا ہوا تھا پزامی کا وہاں سے ہم ڈالیں گے اس کو تو ایک بار میں ہم آدھا ڈال لیں گے آدھا ڈالنے کے بعد ہم پھر دوبارہ سے اس میں ڈالیں گے تو اس طریقے سے ہمارا فول پزامی میں ناڑا دل جائے گا اس کو برابر ہم کر کے دیکھ لیں گے جتنا ہمارا ناڑا اشترا ہوگا تو ہم جاندہ اشترا والے ناڑے کو کٹ کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد ہم اس میں زوائنٹ لگا لیں گے تو اس طریقے سے ہماری یہ آر سال کے بچے کا پزامہ کٹنگ اور سٹیچنگ ہو گیا ہے آئی ہوگ کی دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یاد آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو سیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو ملتے ہیں آپ سے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جی جی عزازت اللہ حافظ